بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیل کے ساتھ پوری خبر کے ساتھ ہر بات ہم آپ کے پہنچانے جا رہے ہیں اور آج کی جو پہلی خبر ہے وہ یقین طور پر اس کی اگر انٹروں میں یہ کہا جائے ناظرین کے کسی نے یہ کہا تھا کہ ایسے معاشر جہاں پر کسی اور قسم کی سختیاں ہو وہ تو سروائیو کر جاتے ہیں لیکن جہاں پر امانداری نہ ہو اور جہاں پر عدل انصاف کا نظام نہ ہو وہ معاشر کبھی سروائیو نہیں کر باتے ہیں سن کے حوالے سے سب سے پہلے اب ہم آپ کو خبر دینے جانے ہیں سن اسمبلی میں نیاب آریننس 1999 کی منسوقی کا بل پیش کیا آج ہو چکا ہے سن اسمبلی میں نیاب کا کردار کو ختم کرنے کی جانے سے اب نیاب منسوقی کا ایک 2017 ترمیمی بل آج منظوری کے لیے سن اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے اور بل کی منظوری جو ہے اس کے بعد نیاب میں کرپشن کی تحقیقات اب نہیں ہو سکیں گی جس کا فائدہ سن کی 96 اہم شخصیات کو ہوگا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رانوما بھی شامل ہیں کیا وجوہات ہیں اس پر اب تک کیا پیشفت ہو رہی ہے سن اسمبلی کا اجلاس بھی جا رہی ہے اس کی کاروائی کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے نمائندہ نانی جنیوز اقتدار اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار بال سے پہلے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ سوال میں یوں ہی پوچھوں کہ غالب کیا شیر سے میں آغاز کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب خوش تو ہے جس کی پردہ داری ہے یہ کیا چل رہا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت سب سے اہم بات ہے کہ بہت انتہائی کنڈیشن کے اندر ایڈوکیٹ جنرل سن جو ہے یا کسی بھی صبح کا ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ اسمبلی میں آکے خطاب کرتا ہے اور اس وقت سن میں ایسی کنڈیشن ہے اس وقت سن اسمبلی کے ایوان کے اندر ایڈوکیٹ جنرل سن زمیر گھومرو عراقین سے خطاب کر رہے ہیں اور سن حکومت کے بحاف پہ اپوزیشن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو رپیل بل آیا ہے جس کے تحت نیب آرڈینس 99 حکومت ختم کرنا چاہتی ہے یہ حق بجانب ہے اب ہم آتے ہیں آپ کو جانب بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سن میں ایسا ہونے جا رہا ہے خودی منصف خودی وکیل وہ تمام کیسز جو نیب میں چل رہے ہیں 2003 سے یا 99 سے ان کو ختم کرنے کی بات کی جاری ہے ان تمام مقدمات کو سن رپیل آرڈینس کے تحت جو ہے وہ انٹی کرپشن میں لے کے آیا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں مزیدار بات وزیر قانون سندھ جاول حسن لنجار نے یہ قانون اس وقت اسمبلی میں پیش کیا ہے احران کن طور پر جاول حسن لنجار جو ہیں وہ خود نیب کو مطلوب ہیں ان کی آج ہی زمانت میں توسی ہوئی ہے کہ وہ سات جولائی تک ہی زمانت میں توسی ہوئی ہے ایک ایسا شخص وہ خود نیب کو مطلوب تھا اس نے ہی قانون کو ختم کرنے کا یہ بل جو ہے ایوان میں پیش کیا ہے اس کے علاوہ اب سندھ حکومت کے موقع یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو ستانلے تک یہ نیب جو ہے چونکہ صوبائی سبجک تھا اور صوبے ہی اس پر کام کرتے تھے لہٰذا وہ اپنا یہ اختیار واپس لنا چاہتی ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک صدر رہے آخر انہوں نے اس آرڈینیس کو چونہیں ختم کر دیا ایک ایسے موقع پر جب ڈاکٹر آسیم سجیر انام میمن اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ نیب کو مطلوب ہیں عربوں نہیں خربوں روپے کی کرپشن کی بات کی جاری ہے اقتدار 96 اہم شخصیات ہیں کچھ انفرمیشن میں بھی یہاں پیٹ کرنا چاہوں گا کہ نیب نے سندھ ہائی کورٹ میں حال ہی میں ایک فیرس بھی جمع کر آئی ہے اور فیرس کے مطابق محکمہ مادنیات کے افسران اور جاویدہ سمنٹ کمپنی کے مالک سابق صدر نیشنل بینک علی رضا منظور قادر کاکا آگا مقصود عباس خان محمد مہر اور اس کے علاوہ فرید احمد یوسفانی کے خلاب بھی کرپشن کی تحقیقات کی جاری ہیں اور یہ تمام تر کیسز میں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات ہیں یا جو پیپلز پارٹی کی کروڑ روپے سے اوپر کی کرپشن ہوتی ہے تو نیشنل اکاؤنٹی بیلٹی بیرو اس کی دریکٹلی تحقیقات کرتا ہے انیسو نوانانوے سے یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ دس کروڑ روپے سے زیادہ کی کرپشن جو ہے وہ نیپ کا ایڈارا جنس کی تحقیقات کرتا ہے تو سندھ میں نہ صرف یہ چینوے شخصیات بلکہ کئی آلہ سیویل شخصیات جو ہیں سرکاری افتران جو ہیں وہ نیپ کا تحقیقات میں تقریباً پانچ سو سے زائد ایسے لوگ بنتے ہیں جنہوں جو کسی نہ کسی قسم کی کرپشن میں ملاوی سے ہیں یعنی کہ ہر بندے نے دس کروڑ روپے سے اوپر کی کرپشن کی ہوئی ہے آج اس قانون کے پاس ہونے کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انٹی کرپشن کوٹ میں میں منتقل ہو جائیں گی اور اس لکھ جو انٹی کرپشن کوٹ کے جو انٹی کرپشن ادارے کے سربراہ ہیں حلام قادل شہبو ان پر بھی کئی کئی قسم کے تحف اجھا اقتدار ہمارے ساتھ موجود رہی ہے مولا بک شاندیو صاحب ہم نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ہم شاملے گفتگو کرنا چاہے شاندیو صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا صرف بتائی گا بڑی اہم گفتگو چل نکلی ہے سندھ میں جو نیپ کا کردار ہے اس کو ختم کرنے کا نیپ منسو کی ایکٹ پیش کیا گیا ہے سر کیا ضرورت محسوس کی گئی آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وفا کی خوانین جتنے بھی ہیں ان کے نافذ ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک شرط ضروری ہے کہ وفا کی قانون پورے وفا کی حکومت میں یا وفا میں ان کا چہرہ ایک جیسا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک قانون چاہے وہ آئین پاکستانی کیوں نہ ہو بدکستانی سے اس حکومتیں پچھل ہی ہم نے دیکھ رہا ہے پچھل دنوں میں سندھ میں آئین کا چہرہ کو جو سر لذل آئے گا پنجاب اور بلو سال پخصورفہ میں اور ایسے یہ کمالین بھی ہے نیپ ٹھیک ہے اچھی بات ہے اتنا عرفہ چون ہی نیپ کو سندھ حکومت میں کوئی چیلنز کیا پہلی بار اس قانون اس ادارے کو سندھ حکومت کی حق کے حق میں کیا گیا آپ دیکھیں اس اندازت کے دوبے میں نہیں ہوا صرف معمولی کاروائی نیپ نے پنجاب میں کی میاں صاحب بلک اٹھے میاں صاحب نے کہا کہ نیپ کے دارے کو ٹھیک ہونا پڑے گا وہ شریفوں کی پگڑیاں ہوتھا گیا پردرشی صاحب نے کہا کہ ناکون کٹیں گے رانہ صاحب بول اٹھے تو کیا شریفوں کی پگڑی صرف وہاں پنجاب میں اگر کسی آدمی کے لیے کہے تو شریف کوئی پگڑیاں ہیں سندھ میں اگر کہے تو کوئی نہیں سندھ میں حکومت کا کاروں وائوار کھپ ہو گیا افسروں کو پکڑ کے لینا ریکار لے جانا ہاں یہ اگر وفات کو بھی کانون سازی کا حق ہے سوبوں کو بھی آئین کے لیے کانون سازی کا حق ہے اگر ان کی حق کے آنکھ میں کوئی انکار کیا جائے گا تو سبا بھی اپنی تحقیق کیلئے باتیں کرتا ہے مولا بک شانی صاحب جن کیسز کا بات کر رہے بھی تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کے پر بھی فیصلے نہیں آئے ان کی تحقیقات چل رہی ہیں اور بہت سارے اہم شخصیات جو ہیں ان کے نام بیچ میں آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آبا کے کانون کی بالا دستی جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی جو کانون ہے وہ اس سے متاثر ہوگا دیکھیں ابھی بھی پختلخواہ میں اور انداز نیب کا کانون عملداری اس کی الگ ہے انہوں نے اپنا احساب بل الگ پاس کیا ہے یہاں بھی طریقہ ہوئی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں ماننا پڑے گا اس وفاقی حکومت نے عملل چار ملک بنا دی ہے پاکستان میں چاروں جگہ اب میں پھلی آپ سے بات کرتا ہوں جب سے میاں صاحب سیاست میں آئے علاقہ ہی سیاست کو ہوا دینا ان کو بھرکانا ان کو جذبات کو یہ ان کی مفاد کے ہے لاہور پہلے چیز میں سزا ہے پجاب کے اس ممانے سے آج تک وزید عدم ہے وفاقی پہرہ دکھانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ پجاب میں کسی اور طریقے سے کہتے ہیں وہاں ایف آئیے کو ڈاڈا مجھے یاد ہے داخلہ صاحب کا بیان آیا کہ یہ ایف آئیے کمینڈن نہیں کہ پنجاب میں اس قسم کی کاروائیہ کریں دیکھے اگر ایسی باتیں ہوں گی تو اور صوبوں کو بھی حق ہے کہ اپنے حق میں اس کا تحفظ کریں اپنے خود مقت جارے گا لیکن یہ جو سن دوسرم اسمبلی میں نے فیضبہ کیا ہے وہ آئین کے خلاف سے اسمبلی نہیں پاس کرتی کوئی خانون لیکن چاندی صاحب مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے میں دوبارہ دھراؤں گا بھی اس بات کو کہ خیبر پہتنخواہ میں جو نیپ کا آپ نے ذکر کیا وہ جب تمام بات ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے چلن مان بھی لیتے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ اگر درست بھی ہے تو اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی ڈگر پر جائے گی بجائے اس کے کہ کانون کو درست کیا جاتا ناب کو سٹیبل کیا جاتا سر اس لیتے کمنٹ میں لوں گا آپ سے لیکن بیرسر فارغ مرسی بلاب کیا گیرٹی ہے کہ اس کانون کو درست کیا جائے گا وہ وفاقی قومت درست کرے گی جو کسی تقاضہ کو نہیں مانتی صندوق قومت کے وزیر اعلیٰ سن نے کسی بار گئی معاملات پر تحفظات کا اضار کیا کیا ان کی بات سنی گئی کیا ان کی بات کو احمد دی گئی ارگز نہیں یہ صوبہ میں تاثر تھا میں عملے نہیں کہا رینجر کے حوالے سے جو فضا بنائی کئی وزیر داخلہ کیا مناسبتی آپ اگر ایک صوبہ کو نظر اندال کی کریں گے ترکیاتی سکیموں میں ان کو وفاقی معاملے میں بھی کوئی تحفظ آثر نہیں ہوگا ان کے حقے حق بھی بھی توہین کریں گے تو صوبہ کالون اور آئین کے اندر اپنی عزت کے لئے فیصلے کر سکتا ہے وہ کوئی آئین کے منافی نہیں ہے اگر جنرل بات کر رہے ہیں تو پھر کسی اور سے بات کریں میں آپ کو لیگل بات بتا سکتا ہوں اگر کوئی لیگل سوال ہے تو مجھے لیجے سر لیگیالٹی بتائیے بہت اہم کیسز جاری ہیں لیگیالٹی میں بتا سکتا ہوں دیکھیں ایک تو ہے آرٹیکل 143 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 143 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پروونشل سٹیٹیوٹ پروونشل ایکٹ اف پارلیمنٹ یا کسی فیڈرل ایکٹ اف پارلیمنٹ میں تضاد ہوگا کانفلکٹ ہوگا تو فیڈرل اسیمبلی کا جو لاؤ ہے وہ پرویل کرے گا تو اگر مثال کے طور پہ سندھ کی اسیمبلی یہ قانون پاس کروی دیتی ہے تو اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ آرٹیکل 143 جو ہے وہ فیڈرل اسیمبلی کا جو قانون ہے فیڈرل لاؤ ہے اس کو پرویل کروائے گا تاوقت ہے کہ فیڈرل اسیمبلی خود یا تو اس کو ریپیل کرے نمبر ون یا کوئی عدالت کوئی ایسا ڈیکلیریشن دے دے کہ نئی تھی یہ نئے مارڈننس کا اطلاق سندھ میں نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے 142 سب آرٹیکل بی فبوئی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ 18 ترمیم کے بعد انکارنٹ لوگ کا کی گئی ہے لیکن جو چیز بتین کی گئی ہے وہ ہے کرمینل لاؤ کرمینل پروسیڈر اور کرمینل ایویڈنس یعنی کرمینل لاؤ کرمینل پروسیڈر اور کرمینل ایویڈنس وہ چیز ہے اس کا کنکرنٹ جوریسڈکشن ابھی بھی موجود ہے اور کرپشن اینٹی کرپشن یہ تمام سبجیکٹس ہیں کرمینل لاؤ کے تو بات آرٹیکل 142 سب آرٹیکل بی کی وجہ سے نیب آرڈننس 1999 ابھی بھی پرویمشل دیپارٹمنٹ جو اٹھانے جا رہے ہیں اس میں روڈے نہیں اٹھکایا گی اور secondly یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ اگر حکومت سندھ کی جانب سے اب جو بلکی منظور ہو چکا ہے اور جو نیب ہے اس کو منظور کی ایک بھی ہو چکا ہے سر اس کے پیرلل کیا نظام ہوگا کیا نظام آپ عوام کو دے سکتے ہیں عوام کی تسلیح ہو سکتے ہیں کہ جو وفاقی قانون کے مقابلے میں آئے یا ریزمیشن اسیمبلی کے جیب آتا ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کی وفاقی قانون کے تحسل ہوگی وفاقی قانون کے لیکن جو کنون جلا کے تحت آئیں گے جو مسائل ہے اس کے تو انہیں کہا کیا رہے پھر کہہ رہا جس سیاسی معاملات ممیسی اندار لگ رہا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جس سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آزرو 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 مولا بکشانیو صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک صحیح تنہ سے پہنچنے ہی پا رہیے اس میں بہت شکریہ مولا بکشانیو صاحب مہارے ساتھ موجود تھے بہت صرف فرق نسیم صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت صرف جو ہمارے گفتگو ہی جو قانونی جو ایسپیکٹس ہیں جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں انہیں واضح کر دی ہیں لیکن مولا بکشانیو صاحب کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے ان کا جو موقع ہے وہ بھی سامنے آ چکا ان کا ایسپ سے ہی کہا گیا کہ بارہا اس سے پہلے بھی کہا جا چکا کہ نیاب کو یا کسی پی تائرے کو ہم ذاتی مقاصد کے استعمال نہیں ہونا دیا جائیں گے کے پی کے کیوں وہ اگزیمپل موسیقی 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 خواتین حضرت بجلی لوڈ شڑنگ لوڈ شڑنگ کا خاتمہ اس کے بعدے یہ وہ چیز ہے جو کہ واکستان کی ملکی سیاست کی اگر بات کی جائے تو بڑا انتہائی اہم جز ہوتا ہے لیکن نندیپور پاور پروجیکٹ کی اگر بات کی جائے تو پہلے اسی نے جو پاکستان کی سارفین ہے یا پاکستان کی جوام ہیں اس کی نینے اڑا دی لیکن اب ایک اور ایسا ہی معاملہ منظر آم پر آ چکا ہے نندیپور کے بعد اب نیلم جہلم پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی لاغت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اضافہ بھی کوئی تھوڑا نہیں بلکہ یہ اگر بات کی جائے اس منصوبے کی لاغت کی تو اس منصوبے کی لاغت اب بڑھ کے پانچ سو ارب ہونے کا انکشاف کیا جا رہا ہے اچانک سے کیا ہوا کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کی لاغت میں ہمارے نے ہمیں جوائن کیا ہے بیشن ریزا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت سر بتائیے گا نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے جائیں تو اب اس کی جو لاغت ہے وہ پانچ سو ارب ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے سر کیا وجہات عوام جانا چاہتے ہیں کہ دن با دن ان منصوبوں میں ان کی لاغت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے عوام کی جیموں سے پیسہ جا رہا ہے آخر کب یہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے دیکھے گی جن لوگوں نے تو عوام کی جیدے پھاری ہیں وہ کھلے آم پھر رہے ہیں اور جن کی نلائکی اور جن کی وجہ سے یہ کام ہوئے تو وہ ماضی کی حکومتوں کے کام ہیں ہم نے تو الحمدللہ ایتی پرسن ایتی تکمیل کا کام نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کا مکمل کر لیا ہے جس میں ٹرانسپر لائن بھی آلموسٹ کمپیٹ ہونے جانی ہیں ہم نے تو خدمت کی ہے اور ایک ایک پائی جو قوم کا پیسہ ہے ایک ایک پائی کو قوم کی امانت سمجھ کے ماں پر لگایا ہے اور ٹرانسپرینسی ہے اس پر اور ہماری کوشش ہے کہ جو یہ تو پچھری حکومتوں کے پاور پروجیکٹ جو دو سو اسی ارب پر اسی ارب سے چلا دو سو اسی ارب پر آیا دو سو اسی ارب سے چار سو پر آیا چار سو سے پانچ سو پہ آیا یہ تو ان لوگوں کے کام تھے جو کتابوں میں کام دکھاتے تھے آنسڈاؤنس کوئی کسی قسم کا کام نہیں تھا ہم نے ان پروجیکٹس کو ریوائیب کیا اس پر ریوائیبل کے بعد پھر اس پر کام سکتایا تو ایک ایک پیسہ ٹرانسپرینسی کے ساتھ کام تھا اما جیسے دیکھ رہے نہیں یہ ہے نندیپور پاور پروجیکٹس ہے نندیپور کا ڈاکا جس نے مانا بابا روان نے تو وہ اسے پوچھا جائے اس کا سکتیو کورٹ کے اندر کے ساتھ کی کروپشن کا اس کو پروجیکٹس ہے اس نے پروجیکٹس کی اور رشوت لے کر اس نے پھر ڈاکیمنٹ کیا ڈائی سال اس شخص کے وہ کچھ جو اس نے سائن کرنا تھا داکیمنٹ وہ اس نے سائن کرنا تھا جب تک آج دس کروڑنر سے اس کی دیر میں نکلا گیا تو یہ تو ان لوگوں کے چوروں کو پکڑیں جن کے کورٹ تکیو کورٹ جنر کے ساتھ ہیں ہم نے تو ایک 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 تباہ پن حالت میں پاور پوچیکٹس کو لاکر آج نندیپور الحمدللہ چاہ سو پتیس ہے اور یہی نندیپور انشاءاللہ دس کروڑا ڈیسرور میں جب اس کا کمبائن سرکر چلے گا گیس کا اور یہ پھر پانسو پتیس میگا وارڈ دے گا ہم تو ان کے مردہ گوڑوں میں جان ڈاڈی ہے نہ جان ڈاڈی ہے بلکہ کھڑا کرتی ہے ان کو ہماری اللہ کے مغلو کرن سے جو پاکستان کی جو وہ سے محمد نواز شریف کا پاکستان سے اندھیرے ختم کرنے ہیں آج ان کی تکمیر کا کام شروع ہو چکا ہے میلن دیلن کو لینے پھر نندیپور کو لینے جو بھی انساء لینے ہم نے تو لینٹل پاور چلتے تھے ہم نے پاکستان میں جو ہمارے بجلی پیدا حاصل کریں آج کول پاور پرانٹ الحمدلہ پاکستان میں چلنے والا مہد دنیا نے بلکہ بائی مہا کی کلیل کریل موتت کے اندر تیرہ سو بی ناکہ وارڈ آج ازا سے مطوکرن میں ملک میں بجلی جا رہی ہے شاہی آبی شریلی صاحب آبی شریلی صاحب آج زیشان جاوید روزلام آج بیمائے ساب نیل جیلن جیلن پروڈ کی جیلن بنیادی سوال جو اس رپورٹ میں لکھا ہے وہ یہ ہر پروڈ سب سے پہلے فنانچل کلوجر ہوتا ہے اس پروڈ میں اس کا فنانچل کلوجر کیوں نہیں ہو سکا اگر فنانچل کلوجر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت شکریت ہوتی ہے اس پرامیٹر کے اندر اس پروڈ میں مکمل ہونا ہونا تو اب میں نے آپ کیا کہ کتابوں میں کام کو شو کیا گیا اور آن گراؤن ڈیرو اس کا ورگ تھا اور جو ای پیم مشینے جو مغال اس میں اربور پہ کی بیٹسمنٹ جیسی اب ضرورت ہی نہیں تھی تو جو اربور پہ اس میں دشوت لی گئی ہے جو اس میں دیبے گرم کی وہ تمام بہت شریکٹر ہیں جو اس پہ بڑھنے کا وجوہات ہے ہمارے تو ہم نے ایک ایک پائی پرانس پیدنسی کے ساتھ ہم نے اس پروجی ہم نے اس کو ایک اچھا اب شیری اس پروجی کی لی ایک ساتھ بینک سے چار سو پچھتر ملین ڈالر رہے وہ وصول کیے گئے تو چار سو پچھتر ملین ڈالر وصول کرنے کے باوجود نوے سے پچاندے عرب روپے کا اضافہ سر یہ کس موت میں ہوا ہے کوئی وضاحت ابھی تک آئی نہیں یہ سے تمام ڈاکیمنٹ مجید ہیں اور اگر آپ فرمائیں تو اس پر آپ بروگرام بھی کریں ایک ہر چیز پچاندے ہم نے تو جو پچاندے کی ہیں وہ تمام جو وجوہات ہیں ہم تو خود نے آپ کو عرض کی ہے جس نے پہلے پیسے دے کے سریعت پہ اور اس کا وجود تک نہیں تھا اس جگہ پہ ہم نے تو ہم آپ کہیں کہ وہاں مل بھی لگائی پاور پروڑک جانتے پہ ہم سستے طریقے سے ہم نے بننا تو یہ سات سو عرب تک نہیں مراحل پہ مکمل ہو چکا ہے اب جو بھی پاکستان کے لوگ مشتقید ہوتے جانتے بلکی حاصل کرتے ہوتے لیکن وہ جو زمانہ حکوم اللہ 3 4 5 5 5 5 6 6 موسیقی 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 ہے وہ جنون ہے اب حسن نواز صاحب جاتے ہیں پرائیم نسٹر صاحب جائے ہیں حسین نواز صاحب جائے ہیں تارک شفی صاحب جائے ہیں اور ہماری بہن اور بیٹی مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے دلوایا ہوا ہے ہم حاصل یہی پوچھتے ہیں کہ کوئی کرکشن ہے لائیں کک پیٹ جہاں سے دی ہے لائیں کوئی ضرائع آپ بتائیں کوئی احضام ہے تو لائیں جب اگر کوئی آپ احضام نہیں لائیں جی اور باہر آسل تیو پر کہتے جی یہ پنامہ آگیا یہ خوبی ہمیں بتائیں کہ کسور کیا ہے جیسے حسن نواز صاحب نے کہا کوئی موٹر سائٹل چوری گئی تیس ڈال میں امبر جیسے تیارہ ہائی جائکنٹر چیس ڈالہ تھا پردیل مجرد نے کوئی رہا ہے دیس نہیں تھا آٹھ نواز سال دکٹیٹر کی حکومت نہیں ان کا سمار معاملات نے ایک روپے کی کرپشن جو ہر مرتبہ ہماری ہمارے اوپر ثابت نہیں کی گئی اور نہ کوئی چارج فریم کیا گیا ہمارے اوپر ابھی شریف صاحب سوال یہاں پہ تو یہ اٹھا ہے نا آپ نے کہا کہ ثبوت لے کر آئے آپ نے کہا ثبوت کی اگر بات کی جائے تو جی آئی ٹی عساق ڈائر صاحب کی جانب سے جو ریپورٹ تحریر کی جاتی ہے ہدای بے پیپر ملز کی اس کا ذکر کرتی ہے وہ مکر گئے آج اس پر نے کہا کہ وہ ریپورٹوں نے تحریر نہیں کی جی آئی ٹی کہتی ایک اطریقہ خط تو آپ لے آئے لیکن منی ٹریل بتائے وہ بینک ٹرانسیکشنز لے کرنا جس کے ذریعے جو پیسہ ہے وہ منتقل ہوا وہ تو ڈیمان کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جب آپ چالیس پانکاری سال تھا آپ اپنا بہت سیڈیسکیر مجھے دھریں گے پچھلے پچھلی سال پرانہ آپ میرے پاس میرا بہت سیڈیسکیر نہیں ہے آپ سے پاس آپ پر بہت سیڈیسکیر نہیں ہوگا یہ ریکارڈ دیکھیں جا کے یہ لائے ہم نے تو دے دیا ہے پھر ثابت آپ کریں کہ ہم غلط ہیں ہم تو اپنی چیزوں کو یہ ہی ہے آپ سے پاس سوچ ہیں جائیں پریم شرف کے پاس پریم شرف کو لے کر آئیں وہ جو سعودی روائل سیمیلی کا خط لیے فٹا ہے وہ اربوڈ ڈالر کا اربوڈ ڈالر کا مالک منا بیٹھا ہے ابھی شریف صاحب مشرف صاحب کو جانے بھی تو آپ کی حکومت نے دیا پاس انہیں ہماری تو بیٹیوں کو بلائیا گیا آپ اس کو خلق تک نہیں کر سکتے بنائیں اس سوڑ کو وہاں سے بھاگا ہو رہا ہے بھگاڑوں کی طرح دبئی میں بنائیں اس سوڑ کے کوئی تخصہ نہ ہو رہا ہے تساب کیا سیڈیسکیر ہماری حکومت کے خلاف یہ کہتے ہیں ہماری حکومت کے خلاف کھٹکتی ہے ان لوگوں کو جو پاکستان کو ترقی جانتا بہت سلیل دیکھنا چاہتے یہ جمہوری کھٹکتی ہے ان لوگوں کو جو جمہوری اداروں کو سونگ پھٹنگ پر اپنے ٹام کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اگر کوئی کرکشن ہے آپ میڈیا کے جاریے میں چیلنج کرتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو جمہوریت سے خائف رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی سے خائف رہے ہیں ان کو کے نائے ثابت کریں کہ نواز شریف نے پلان جگہ سے ایک روپے کی بھی پیس لی ہے ہم ہر چیز سرندے کر کے اپنے آپ کو چلے جائیں گے ثبوت آپ سے پاس ہے کوئی نہیں ہے آپ بزنس کو ڈلیٹ کر رہے ہیں ان کی پولیٹس سے جو اکسید کی ساہی سے ارب کو پتے ہیں ان کی جب ٹرانسیکشن ہوتی تھی جو مینن ڈالرز ہے اس کے اندر ہوتی تھی آپ الزام لگا رہے ہیں ہم آپ کو کہتے کچھ اپسید بند ہوگی ہے بینک بند ہوگی ہے بینک بند ہوگی ہے ہم نے کہا کہ رکول لے لے نا وہاں پہ جاتے آپ جا کے رکول نے ہم نے اپنی بے بنائی سبیم کورٹ میں بھی شابت اللہ کی تھی اور ہم نے اپنی جب آپ کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے آپ بلوان کے روزانہ ہی کنا سکتی ہے کہ میں کیپنٹ سرکر والی آج کو دوبانہ روپیٹ چلوں میں پوچھتا ہوں اگر آپ مجھے پکتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی مجھے بتائیں کہ مجھے کس جرم نے پکتا ہے اب جرم آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں ہے آپ مجھے کو گھنٹے لگائی جاتے ہیں کہ بھی آپ لائیں وہ بھی ہم نے کہتا ہے کہ آپ جا کے لے کریں آپ جی آئی جی کے مقتل میں کہیں آپ کیسے دنیا کے سپرپنے سے رکھا ہے تلق و خبارات میں رپورٹیں شائع ہوئی ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ مہمداد میں آپ کو کہا ہے کہ انسکام نہیں ہم اپنے لیٹر شفل انسکام کروائیوں کا نشانہ بنایا بھائی کمار کو انسکام کروائیوں کا نشانہ بنایا اگر نواز شریف صاحب کا سیاسی طور پر انتقام لیں گے انتقامی تاروئی مسلک نور کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گی اس کا خمیادہ پر کس کو بھی بکنا بڑے پاکستان تھی کہ مجھے کو خمیادہ نہیں بکنا دیں گے اگر یہ بات ثبوت ہے لائے عدالت عظمہ میں جائیں ہم نے تو ہر چیز کو خندہ پشانی سے برداشت کیا ہے ہم نے ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا کہا کہا ہے ہم نے ہمارے لیلیشپ میں خندہ پشانی سے ان شنوں کو برداشت کیا اور شاہدشوں کو فیس کرتے آ رہے ہیں اچھا ابھی شلی صاحب اگر موجودہ سیاست کی حوالی سے بھی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اب انتخابات تو قریب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی کے بارے میں کھا کمنٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑی وہ چہرے جو کی ان کے گزشتہ دور حکومت میں بڑے سرگرم رہے وہ چھوڑ چھاڑ کے پی ٹی میں شامل ہو رہے ہیں جسے ہی وہ ان کا اپنا معاملہ ہے اب میرا بیٹھے ہمدانسان اور سرکت پارٹی کے ہم سے الزامات کی بچار کرتے ہیں پائکس کروڑ عوان کی پی آئی ٹی کے سامنے بکتبہ پیش ہونے جا رہا ہے دوہزان اٹھارہ اگر ہم غلط ہوں گے لوگ ان کو بور دے دیں گے اگر یہ جھوٹے ہوں گے لوگ انشان اللہ صلی اللہ ہمیں بور دے دیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پہنچے میں آپ کو ہلفن کہتا ہوں کہ یہ لوگ خائف ہیں کہ آگے چینل میں اچھے نہیں ہو رہے چینل میں نواز شریف اور مسئلی قوم کو مجوریٹی حاصل ہو جائے گی چینل کے بعد دوہزان اٹھارہ میں یہ جسی کی لوڈ شیٹنگ پر قابو پا لیا گیا ہے وہی شیط آگے 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 یہ مصوبے تامیاب ہو گئے تو نواز شریف صاحب کی قومت اور مجوریٹی کو اللہ کے فضل و قرم سے کوئی تو یہ سمام یہ حجدندے سمام یہ سرگوشنیاں سمام یہ تینیں یہ پاکستان مستلی سفر کو روکنے کی سازش ہے پاکستان کی ترقی کو روکنے کی سازش ہے اور ہم انشاءاللہ ان سازشوں کو جت کے مقابلہ کریں گے نہ صرف مقابلہ کریں گے اتاروں کا اترام اپنی جگہ پہ ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے اتاروں کا اترام ہی ہے کہ ہم آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ہماری بیٹی ہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہی ہیں کہ ہم نے کوئی انٹاملیٹی ہم نے کوئی لیگل کور نہیں لیا نواز شریف پروجک امیونٹی پائن نہیں کی لے سکتے تھے آخر پر اتاروں نے ری امیونٹی جو ان کا جو سدای یافتا تھے اتر سویس اداروں میں نواز شریف صاحب نے کا میرے کام نہیں کیا کہ سارے چور اور پاکستان کے جاپر اور سازش جو جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سان کھول کر چھوٹے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ نہ ان کو جمہوریت بریل کرنے دیں گے نہ نواز شریف صاحب کو ایزاں میں رکاوٹ آنے دیں گے نہ کسی کو شاہری انتقام لینے دیں گے تو ابھی شریف صاحب یعنی کہ جی آئی ٹی جو بھی فیصلہ سناتی ہے جی آئی ٹی کے بعد جو عدالتی فیصلہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا آپ کو کہا کہ انتقامی стیٹنگ کو آپ کو قبول نہیں کریں گے ثبوتوں کے immersion ثبوت مانگ چیہے ہیں شرطہ مانگ چیہے ہیں جوارد کے بنیاد پر شرطہ ہوتے ہیں نہ بے اک تشکتنگیں兩ہ کے ریل پر شرطہ ہوتے ہیں نہ کسی منشاء کے اوپر شرطہ ہوتے ہیں نہ کسی شکے کا اوپر شرطہ ہوتے ہیں آپ کے بعد ثبوت کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے آپ پاکستان کا توفر دس مئنے سے آپ نے مبض رہا就到ھیا چیزوں کو ضائع کیا کرپشن کا سیس ہے وہ فائل کریں ہم اس کو فیش کرنے کی نہیں تیار ہیں لیکن کسی شخص کو بھی ہم اپنے کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی وہ چیز ہے ہم کسی کو اپنے سے سیاسی استقام نہیں ہم اپنی پولیٹس کو سیاسی پیش نہیں کرنے لیں انتقامی پیش نہیں کرنے لیں جو اتاروں کے دھکتر مار کرنا چاہتے ہیں جو اتاروں کا سارا لیتے ہیں ان کو خضران کرنے کی کوشش چاہتے ہیں یہ ان کے لئے بھی میسیج ہے کہ جمعید عمران خان آپ کے سلطینوں کے وجہ سے نی آسف کی نواز شریف صاحب نے سلطین گلاوطنی کی کے نظیر میں شہادتی اس پر بہت سیکھ قربانیاں سراتی کے واقعے ہیں اور اسی جمہوریت کے بچاؤں کے لئے کوشش بھی کیا ہے ابھی شریف صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکے میں انتہائی ماذق کے ساتھ آپ کو یہاں پہ روکوں گا ابھی شریف صاحب مارکرام کا وقت جو ساتھ پروگ خاتم ہوا اپنے محضبان حسن محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی